اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کاشف علی تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹیکنو کے پاپ اف سیل فی کیمرے والے سمارٹ فون کی اب یہاں پر 2019 کے لاسٹ منت میں جو ہے ایک نیوز سامنے آئی تھی کہ ٹیکنو جو ہے اپنا سمارٹ فون لائے گا پاپ اف سیل فی کیمرے والا 2020 میں پاکستانی مارکن میں ساتھی ساتھ دیکھا جائے تو یہاں پر اس کا ایک نیوز سامنے آئی تھی کہ یہ جو سمارٹ فون ہے ٹیکنو کی کیمن سیریز میں سے آنے والا ہے دیکھا جائے تو ریسنلی جو ہے ٹیکنو کا کیمن ٹویلو ائر جو ہے لاؤنچ ہوا ہے تو یہاں پر اگلی ڈیوائس جو ہے کیمن سیریز کی ٹیکنو کی کیمن 13 ہی آئے گا جہاں پر کنفرمیشن نہیں ہے لیکن اندازہ یہی ہے زیادہ ترچان سے یہی ہے کہ یہ جو ڈیوائس ہے ٹیکنو کیمن 13 کے نام سے ہمارے سامنے آ سکتی ہے ساتھی ساتھ بات کرتے چلیں اس کی ڈیزائن کی تو جیسے کہ آپ اس سکرین پر دیکھ رہے ہیں ایمیجز وغیرہ بھی جو اسی وقت لیکس آؤٹ کر دی گئی تھی اور یہاں پر دیکھا جائے تو انفیرنس کا ایس فائی برو بھی جلدی لاؤنچ ہونے والا ہے پاکستانی مارکن میں جو کہ پاپس سیل فی کیمرے کے ساتھ میں آنے والا ہے آلموس تمام جو کنفرمیشن سامنے آ گئی ہیں اس کے اوپر میں نے ویڈیو بھی بنائی ہوئے ہیں آپ چاہے تو وہاں جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو میرے خیال سے یہ جو ڈیوائس ہے ٹیکنو کی انفیرنس کے ایس فائی برو کو کہیں نہ کہیں کمپیٹ کرنے جاری ہے اور ساتھی ساتھ دیکھا جائے گر اس کے سپیسفیکشن وغیرہ کو تو یہاں پر ابھی تک سپیسفیکشن بھی ریویل نہیں کیے گئے تو میں جو ہے آپ کو اس ویڈیو میں کنفرمیشن کے بارے میں بتاؤں گا اور جانیں گے کہ آخر یہ ڈیوائس ہمیں کیا کچھ دینے والی ہے پرائس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور لانج ڈیٹ کے حوالے سے بھی آخر میں بات کریں گے تو سب ڈیٹیل ملنے والی ہے اس ویڈیو میں آپ نے جو ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واش کرنا ہے لیکن یار اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل ٹیکنیکل چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ یہاں پر ہم جو ہے آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ سب سے پہلے دیتے رہتے ہیں اور گھنٹی کی نشان کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو جو ہے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے تو چلیے یار ویڈیو شروع کر لیتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے تو یار بات کر لیتے ہم اس کے ڈیزائن کی تو جیسے کہ ایمیج جو ہے کلک کر دی گئی تھی سمارٹ فون کی جہاں پر یہی دیکھا جائے سکتا ہے کہ یہ جو سمارٹ فون ہے میں کوارڈ کے میں نے سیٹ اپ دینے والا ہے بیک میں ساتھ میں لیٹی فلیچ دیا جائے گا اور میں یہاں پر آپ کو بتا دیا چلوں کہ یہ جو ہے پولی کارمنیر کا بیک دیا جائے گا جس کا فریم جو ہے پلاسٹک کا دیا جائے گا یہاں پر اگر بات کر چلیں فنگر بینڈ سکینر کی تو یہاں پر ریئر کی ہی جانب دیکھنے کو مل جائے گا کیونکہ یہاں پر IPS LCD والا پینل دیا جائے گا فرنٹ میں اور یہاں پر IPS LCD والا جو ڈسپلے ہوتا ہے ان ڈسپلے فنگر بینڈ سکینر کو سپورٹ نہیں کرتا ساتھ ہی ساتھ اگر بات کر چلیں دسپلے کے حوالے سے تو یہاں پر ہمیں جو ہے فل ویو ایچ ڈی پلس والا ڈسپلے دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ 6.5 انچز کے ساتھ میں آتا ہے جہاں پر 720 پکزل کے ریزولیشن جو ہے دیے گئے ہیں ساتھ ہی ساتھ اگر بات کرتے چلیں مین کیمرہ سپیسکیشن کے بارے میں تو یہاں پر اندازہ یہ ہے کہ یہ جو سمارٹ فون ہے ہمیں بیک میں 16 میگا پیسل کا جو ہے مین کیمرہ دے سکتا ہے جو کہ وائیڈ انگل کے طور پر کام کرے گا ساتھ میں ہلٹرا وائیڈ لینز میکرو کیمرہ اور ٹیپ سنسر بھی دیکھنے کو مل جائے گا بات کرتے چلیں اگر فرنٹ کیمرہ کی جو کہ پوپر سیلفی کیمرہ کے ساتھ میں آتا ہے اب یہاں پر اندازہ یہ ہے کہ یہ جو سمارٹ فون ہے میں 32 میگا بیسل کا کیمرہ دے سکتا ہے کیونکہ ہمیں انفینس کے اس فائی برو میں بھی ایسا ہی کیمرہ دیکھنے کو مل جائے گا فرنٹ میں ساتھی ساتھ دیکھا جائے اس کے پرفارمنس کو تو یہاں پر ہمیں جو میڈیا ٹیک کی چیز پر دیکھنے کو مل جاتی ہے جہاں پر اندازہ یہ ہے کہ یہ جو سمارٹ فون ہے میڈیا ٹیک ہیلیو پی 35 کے ساتھ میں آنے والا ہے جو کہ پوپر سیلفی کیمرہ کے جو میکنیزم ہے اس کو سپورٹ کرے گا ساتھی ساتھ اگر بات کرتے چلیں اس کے ویرینٹ کی تو یہاں پر ہمیں ڈیفرنٹ ویرینٹ میں یہ سمارٹ فون دیکھنے کو مل جائے گا جہاں پر اس کا جو ہے چار جی بی کے ساتھ چونسا جی بی والا بیس ویرینٹ دیکھنے کو مل جائے گا پاکستانی مارکٹ میں ساتھی ساتھ اگر بات کرتے چلیں اس کے اوائیس اور یوائی کو تو انڈرویڈ نائن پائی کا جو ہے آپریٹنگ دیکھنے کو مل جائے گا اس ڈیوائیس میں بیٹری کپسٹک کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہاں پر ہمیں جو ہے چار ہزار ایمی ایچ کی بیٹری پروائیڈ کی جائے گی فاسٹ چارجنگ کا اپشن نہیں دیا جائے گا اسمارٹ فون میں کیونکہ یہاں پر ہمیں جو ہے ایک مایکرو یوائیس بی کی کنیکٹیوٹی دیکھنے کو مل جائے گی اور یہاں پر ہمیں جو ہے فنگر بینڈ سکانر ریئر کی جانب دیکھنے کو مل جائے گا اور 3.5 ایم ایم ایو جیک بھی دیا جائے گا اسمارٹ فون میں جو اب ہم بات کر لیتے ہیں اسمارٹ فون کی پرائزنگ کی تو یہ جو ڈیوائیس ہے پاکستانی مارکٹ میں 30,000 روپے کی بجٹ کیاڑگری میں آنے والی ہے تو میرا اندازہ یہی ہے کہ یہ جو ہے 25 سے 28,000 روپے کی پرائز کے راؤنڈ باؤن میں رہنے والا ہے جہاں پر اگر دیکھا جائے لاؤنچنگ ڈیٹ کے حوالے سے تو ابھی تک کوئی بھی نیوز سامنے نہیں آئی لاؤنچ ڈیٹ کو لے کر لیکن یہاں پر ایکسپیکٹیڈ ہے کہ یہ جو ڈیوائیس ہے پاکستانی مارکٹ میں فیب کے لاسٹ ویک تک جو ہے لاؤنچ کی جا سکتی ہے تو دوستو آل ان آل دیکھا جائے تو یہاں پر ہمیں almost equal specification دیکھنے کو مل جائیں گے انفینس کے ایس فائیو پرو میں بھی اور ٹیکنو کے کیمن 13 میں بھی کیونکہ یہاں پر دونوں جو ہیں کمپٹیٹر رہنے والے ہیں اور اب دیکھنا یہی ہوگا کہ کون سا سمارٹ فون کس کو کتنی ٹکر دے پاگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا تو دوستو آپ کیا رہے رکھتے ہیں اسی نئے ٹیکنو کے سمارٹ فون کے بارے میں آپ جائے ہمیں کمن سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو دوستو ویڈیو میں پاس اتنا ہی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا کیونکہ ہم جائے آپ کے لئے ایسی لیٹس اپ ڈیٹ لے کر آتے رہیں گے تو اب ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات